اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ہمیرا وحید ویلکم بیک ٹو می جینل اچھا آج میں آپ کو سیلول میں کی جانے والی وائٹننگ بلیچ کا سیکرٹ بتاؤں گی کہ اس میں کون کونسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور وہ کونسا ایسا سیکرٹ ہے جسے آپ کی جو بلیچ کا ریزلٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیتی ہیں جو بلیچ میں ڈالنی ضروری ہیں اور سیکرٹ میں آپ کو ویڈیو کے درمیان میں بتاؤں گی اچھا جی یہ ہے وہ ساری چیزیں سکن پالش کے لیے جو ہم نے بلیچ کے لیے استعمال کرنی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا میں آپ کو اس کا سیکرٹ بھی بتاؤں گی اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اچھا یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے بلیچ لی ہے بلیچ جو آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں ویڈیو کی بلیچ کھتی ہوں کیونکہ ویڈیو کی بلیچ ہر بل ہے اسے بالوں کی ایک تو گروت نہیں ہوتی اور آپ کی سکین بر نہیں کرتی اور دوسرا آپ کی سکین پر ریش نہیں ہوتے میری سکین جو کہ نارمل ہے تو میں اس میں ایک سے ڈیر چمچ بلیچ یوز کروں گی اور جو ٹوانٹی والیوم ہے وہ دو چمچ یوز کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں ایک سے ڈیر چمچ اس میں بلیچ یوز کروں گی آپ اپنی سکین کے اکارڈنگ ایک چمچ لے سکتے ہیں یا ہاف چمچ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے اب اس کے بعد ہم نے یوز کرنا ہے سودنگ لوشن سودنگ لوشن کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی سکن پر اگر بلیچ کرنے سے ریڈ ہو جاتا ہے یہ آپ کی سکن کو ریڈ ہونے سے بچائے گا ریش ہونے سے بچائے گا تو یہ آپ کو اپنی سکن اگر آپ کی بہت زیادہ سینسٹی ہے آپ اس کو ایک چمچ اس طرح ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں صرف دو تین ڈروپس ڈالے ہیں جتنی مجھے ضرورت ہے اور یہ ہے سکن شائنر سکن شائنر بھی آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا آپ نے سودنگ لوشن ڈالا ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر شائن لے کے آتا ہے اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے یہ وائٹننگ پاودر یہ سوفٹ اچ والوں کا وائٹننگ پاودر ہے یہ بھی بلیچ کے اندر ایڈ ہوتا ہے یہ ڈالنے سے آپ کی جو بلیچ کا ریزلٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے وائٹننگ میں تو یہ میں اس میں ڈالوں گی ایک سے تقریباً ایک چمچ اس میں ڈالوں گی میں تو آپ اس میں آدھا چمچ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں صرف اتنا سا تو اس کے بعد آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے بوسٹر یہ بھی سوفٹ ٹرچ والوں کی کمپنی کا ہی ہے بوسٹر تو یہ آپ ڈالیں اس کا بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ بلیچ میں ڈالنے سے اس سے بھی آپ کی جو بلیچ کا ریزلٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے وائٹننگ میں تو اس کو آپ ڈالیں یہ ویسے اگر جن کی بہت زیادہ اوئلیس کین ہونا تو یہ ایک چمچ ڈالیں اور گرمیے میں آپ کو پتہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو یہ بلیچ میں ڈالیں اس سے آپ کی جو بلیچ کا ریزلٹ ڈبل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ڈالنے ہیں یہ وائٹننگ کے کیپسول یہ ایک میں نے ڈالنا ہے اس میں یہ وائٹننگ کے کیپسول بھی آپ کے بلیچ میں بہت اچھا ریزلٹ لے کر آتے ہیں اس کو اپنے بلیچ میں یوز کیا کریں آپ نے اپنے سکن کے حساب سے یہ ساری چیزیں ڈالنی ہے کہ آپ کی سکن سینسٹیو ہے یہ نورگمل ہے تو اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے یہ خوش قدود خوش قدود یہ ہے کہ میں جب بھی نیو منگوالتی ہوں تو اس کو کھولنے کے بعد ہم رکھ نہیں سکتے ہیں اس کو اسی ٹائم یوز کر لینا چاہیے یہ ہے کہ یا میں خود کھا لیتی ہوں یا بچے کھا لیتے ہیں اس لیے بڑا مزکہ لگتا ہے تو یہ ایک بس اس میں مجھے صرف ایک چمچ کی ضرورت پڑتی ہے آپ بھی اس میں ایک چمچ ڈال لیا کریں بلیچ میں اس کا بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے اس طرح سے اس طرح خوش قدود ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے آپ نے اس کو یوز کر لینا اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی یہ پوری چیزیں ڈالنے کے بعد جو سیکرٹ ہے وہ بلیچ کے اندر سیلون میں کون سے ایسا سیکرٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہے بائیو کوس کا وائٹننگ سیرم یہ سیلون میں سیکرٹ ہے یہ بلیچ میں جو ڈالا جاتا ہے جس سے آپ کی وائٹننگ کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو اس کا میں آپ کو بتاؤں گی اس میں بہت سی کمپنی کے سیرم مل جاتے ہیں گولڈن پارل اور بھی کافی کمپنی کے مل جاتے ہیں تو میں یہ والا یوز کرتی ہوں اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے نکل جا شاید میں نے اولٹی سائز سے کھول دیا ایک منٹ اس کے اندر یہ ایک پٹھی لکھی ہوتی ہے اس میں سارا انہوں نے یہ یوز بتایا ہوا ہے کہ آپ اس کو کس طرح یوز کریں یہ سارا اس کا یوز لکھا ہوگا ہے پھر کریم کے اندر کیسے یوز کرنا ہے بلیچ کے اندر کیسے یوز کرنا ہے اس کا سارا لکھا ہوگا ہے آپ یہ بھی اس کا دیکھ لے کیا لکھا ہوگا کس بارے میں آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے کہ اس کا کتنا فائدہ اور اس کا کیا بینیفیٹ ہے اچھا میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جب میں نے نیو نیو یہ سیرم لیا تھا تو یہ wella میرا جو سیرم ہے یہ پہلا ہے یہ والا میں نے نیو لیا یہ میرا پہلا ہے تو اس کا میں آپ کو بتانا چاہ رہی کہ اس کو آپ نے کھولنے کے بعد ایک ہی ٹائم میں یوز کر لینا یہ نہیں کہ سارا یوز کر لینا یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہاں سے اوپن کر لی ہے یہ آپ کا میں بتاتی ہوں یہاں سے اگر آپ نے اوپن کر لی ہے ایسے تو یہاں سے آپ نے یہ ساری اگر اتار دی اوپر سے یہ کیپ تو یہ آپ نے اس کو ایک ہی ٹائم میں یوز کر لینا ہے اگر آپ نے اس کو ایک تھوڑا سا یوز کر لی ہے باقی آپ نے یہ کیپ لگا کے رکھ دیا تو یہ آپ کا ویسٹ ہو جائے گا آپ نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ گلتی میں بھی کر چکی ہوں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میرا پہلا والا سیرم ایسے ہی تھا تو مجھے پہلے اس کا یوز نہیں پتا تھا کہ اس کو ہم نے اس طرح سے کیپ بغیرہ کا اس طرح ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ والا میرا پہلا سیرم ہے یہ میرا اب بھی بھی پڑا ہوئے لیکن میں نے اس کو زنبھال کے رکھا ہوئے تاکہ میں آپ کو اس کی انفرمیشن دے سکوں تاکہ آپ بھی یہ غلطی نہ کریں یہ دیکھیں یہ میرا نیو والا سیرم ہے اور یہ والا میں نے ایک بار میں یوز کیا تھا لیکن میں نے اس کو کھول دیا تھا یہ دوبارہ میرے یوز میں نہیں رہا یہ ہمارا اب سامنے لے کے میں اس کو پھینک دوں گے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح آپ نے سرینج لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے کھول کے اس کا جو کیپ ہم نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے سیرم کا اور اس کے اندر ہم نے ایسے سرینج ڈال کے تو ہم نے صرف یہ اگر ہم نے ایک فرد کے لیے بنانی ہے تو یہ صرف اس کے ہمیں دو ڈرو بہت ہے ٹھیک ہے یہ جو باقی سیرم میں یہ ہمارا سیرم 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 ہو گیا یہ اب یہ خراب نہیں ہو گا اس طرح سے ہم یہ دو ڈرو بہت ہے اس میں ایڈ کر لیں گے کیونکہ صرف میں نے یہ اپنے لیے بنائی ہے اور مجھے دو ڈرو بہت ہے چلیں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو سیلون سیکرر تھا یہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اگر آپ اس کو بلیچ میں ڈالتے ہیں آپ کی جو بلیچ کا ریزلٹ ہے ڈبل ترپل ہو جاتا ہے آپ کی جو وائٹننگ ایفیکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ اس کو بلیچ میں ڈال کے یوز کریں آپ کو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور آپ نے اسی طرح یوز کرنا یہ آپ کا دوبارہ یوز میں بھی آ جائے گا نہ آپ کے پیسے ویسٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ اس کو دوبارہ اسی طرح رکھ دیں اب میں آپ کو یہ بلیچ اپنے فیس پر لگا کے اپلائی کر کے دکھاتی ہوں اس کو ہم مکس اس میں ابھی میں نے ٹونٹی وولیم ڈالنا ہے پہلے میں اس کو ایڈ کرلوں مکس کرلوں اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہم نے یہ والا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اگر ہم نے ایک چمچ بلیچ ڈال لی ہے تو ہم نے اس کا دو چمچ ایڈ کرنا ہے ایک دو ہم نے اس طرح دو چمچ ایڈ کرنا ہے باقی ہم نے ویسٹ نہیں کرنی وہ بھی ساپ کر لینا اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اپنے فیس پر لگانا اس پچی طرح سے آپ نے مکس کر لینا تاکہ ہم نے جتنی بھی ساری چیزیں ڈال لینا وہ ساری آپس میں مکس ہو جائے کوئی بھی چیز اس میں الگ نہ ہو اچھا اب ہم نے اپنی بلیچ تیار کر لی ہم لے کریں گے اپنی سکین کے اوپر پلیزی تاکہ ہمارے فیس پر جتنی بھی ڈرٹ وغیرہ وہ ساری ساف ہو جائے اس کے بعد ہم اس بلیچ کو اپنے فیس پر اپلائی کریں گے اب بلیچ لگانے سے پہلے سب سے پہلے ہم کریں گے اپنے فیس کے اوپر کلینزنگ تو یہ دیکھیں میں سب سے پہلے اپنے فیس کے اوپر کلینزنگ کرنے لگی ہوں آپ کے پاس جونسا بھی کلینزنگ ملک موجود ہے آپ وہی فیس پر لگا کر اپنے فیس کے اوپر کلینزنگ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے میں نے تھوڑا سا لے کر فیس پہ لگا کر اب میں اس کے ساتھ اپنے فیس کے اوپر کلنزنگ کروں گی اچھا آپ نے کلنزنگ ملکے جب لگانا ہے فیس کے اوپر تو آپ نے زو زو سے اپنے فیس کے اوپر نہیں رگڑنا اگر آپ زو زو سے رگڑیں گی تو آپ کی جو سکین ہے وہ پہلے ہی ہیٹ اپ ہو جائے گی اور جب آپ بلیچ لگائیں گے تو آپ کی بلیچ لگانے کے بعد آپ کی جو سکین ہے وہ ریٹ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو جو بلیچ ہے وہ بہت زیادہ چوبے گی آپ نے صرف ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے کلنزنگ کرنی ہے یہ دیکھیں صرف ایک سی ڈیٹمنٹ آپ نے کلنزنگ کرنی ہے کلنزنگ ملکہ یہ فائدہ کہ آپ کی سکین پہ جو بھی ڈرٹ وغیرہ ہے یا کوئی کریم لگائی ہوئی یا اگر میک اپ کیا ہوئی یا بیس ہے تو وہ ساری ریموو ہو جائے گی اس طرح سے آپ کا جو فیس ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا ایک سی ڈیٹمنٹ کے بعد میری کلنزنگ ہو چکی ہے اب میں اپنی کلنزنگ کو وائپس کے ساتھ ریموو کروں گی سپنچ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں وائپس یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا یہ میں نے کلنزنگ کر لی اپنے فیس کے پر یہ میں نے ہیڈبنڈ نبا لیا تاکہ میرے سر کے بارے وہ بلیچ کے اندر نہ لگ دی اب میں نے کیا کر رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے میں ہر سکین کے اوپر تو اسے یہ پٹرولین جلی لگائیں اگر آپ کے پاس یہ پٹرولین جلی نہیں ہے تو آپ یہ سودھنگ لوشن بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کی جو سب سے زیادہ سکین سینسٹیو ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے اس طوری سائز سے آپ نے یہاں سے زیادہ یہاں پہ آپ نے اجازہ ریسلین یا جوپی آپ نے لگانا چھوپنے ہو سکینوں کو لگا کریں اچھا یہ دیکھیں میں نے ایک مہین نہ ہو گیا اپنا کو فیس پہ کچھ بھی نہیں کیا نہ میں نے بلیچ کیا یہ سارے میرے بال بکتے بھی بلیپ ہو گئے یہ شاید آپ کو مجھر آ رہے ہیں اب میں اپنے پر لگاؤں گیچ اچھا آپ نے جب بھی بلیچ لگانی ہے تو آپ نے یہ اس طرح برش کو نیچے سے اوپر کی طرف دیکھے جانا تاکہ آپ کے جتنے بھی یہ بھال ہے وہ سارے بلیچ ہو جائیں اس طرح سے نیچے سے ایسے اوپر باقی آپ اس طرح کی ڈریکشن کے ساتھ لگائیں گے آپ نے جو بلیچ ہے وہ جو بھی بنائی ہے اپنے پولیچر وغیرہ وہ جب آپ نے یہ چھیکس کے اوپر نہیں لگانا اس طرح آپ کی جو ملنہ بہت جلدی آپ کی سپین جل بھی سکتے ہیں آپ نے پہلے جی سائیدر سے کور کرنا ہے یہ دونوں سائیدر سے یہاں سے بھی آپ نے ایسے نیچے سے برش لکھ لکھانا ہے آپ نے پہلے فیس کا سارا ایریا کور کر لینا اور اینڈ میں جا کے آپ نے یہاں یہاں چیز فیس پر لگانا ہے جھن KARAR VONADE اچھا جی میں نے ساری بالیچ اپنے فیس پر اور نیک پر لگا لیئے اور اب میں اِس کو پندرہ منٹے کے لیے لگا رہنے دوں گی اور پندرہ منٹ ہو جائیں گے پھر میں آپ کو یہ ریموف کر کے دکھاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے ملتے ہیں پندرہ منٹ کے وار اچھا جی ہماری بلیش کو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنی بلیش کو ریموف کریں گے تو میں سپنٹ کے ساتھ نہیں میں یہ بیبی وائپ جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ریموف کرتی ہوں میں آپ کو اس کا ریموف کر کے ریزلٹ دکھاتی جی پندرہ منٹ ہو چکے تھے بلیش کو اپنے بلیچ کو وائپ کے ساتھ ریموف کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے یہ اس کا ریزلٹ ہے اور کتنا زبردست ریزلٹ آیا ہے تو یہ دیکھیں میرے سکن کے اوپر کتنی شائن اور میرے جو فیس وہ کتنا گلو کر رہا ہے تو آپ بھی اس طرح سے یہ بلیچ کو اپنے گھر میں بنا کر لگائیں اور مجھے کمرس میں بتائیں کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا ملا ہے اچھا بلیچ لگانے کے درمیان پندرہ منٹ میں میں نے بار بار اس کو چیک کیا تھا کہ میرے جو بال ہیں وہ بلیچ ہو گئے ہیں اگر تو آپ کے بال زیادہ ٹھیک ہیں تو آپ پندرہ منٹ سے زیادہ دے سکتے ہیں ٹائم یہ ہے کہ میں نے پندرہ منٹ دیا تو میرے بال جو بلیچ ہو چکے تھے اب یہ دیکھیں کتنا زبردست ریزلٹ آیا کیونکہ اس میں کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہے یہ بالکل نورمل کیمرے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ کو اس کا ریزلٹ شوپ کر سکتا ہوں اب میں پوری بلیچ صاف کرنے کے بعد آپ کو میں اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں اسی طرح سے آپ نے ساری بلیچ صاف کر لیا اب اس کا ریزلٹ دیکھیں میں آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں یہ میرے بال بی جو تھے وہ بلیچ ہو گئے ہیں اور یہاں سے بھی دیکھیں گے میرے فیس پہ کتنی وائٹننگ اور کتنی گلو آ رہی ہے کتنی شائن کر رہا ہے میرا فیس یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے سیلون سیکرٹ بلیچ جو سیلون میں یوز کی جاتی ہیں چیزیں اور اس طرح سے آپ بلیچ بنا کر اور اس میں یہ جو میں نے جتنے بھی آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ ساری ایڈ کریں اور آپ کو بھی اس طرح کا ہی جو وائٹننگ ریزلٹ ملے گا یہ دیکھیں اچھا جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہاپ کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک جلد پہنچ سکیں اور آپ سب نے مجھے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ بلیچ کر کے آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا ملا ہے تب تک کے لئے آپ سب اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ